کیا ہے دہشتگردوں سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں چھے دہشتگردوں کو جانم واصل کر دیا گیا آٹھ دہشتگرد اس آپریشن کے نتیجے میں حلاق کر دیا گئے جوب میں یہ ٹارگیٹڈ کاروائی کی گئی ہے جوب کا علاقہ ہے سمبازہ جہاں پر دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر یہ کاروائی کی گئی شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کی جانب سے اور اس فائرنگ کے تبادلے میں آٹھ دہشتگرد مارے بھی گئے ہیں ہتیار گولیاں اور دھماکہ خیز مباد بھی برامد ہوا ہے مزید جانیں گے بولنیوں اس کے نمائندہ خصوصی سلمان آوان آمائے ساتھ موجود ہیں سلمان کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس کاروائی کی یہ بالکل یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا یوب کے علاقے سمبازہ میں کیا گیا جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجود کی تلاف پر ان کے تھکانے کے خلاف کاروائی کی اور اس آپریشن کے دوران دونوں جارے سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں چھے دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے اور آئیت پیار کا یہ بتانا ہے تصدیق کی گئی ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشتگردوں سے بڑی مقدار کے اندر اسلحہ اور بارودی مواسی برامد ہوا ہے اور یہ جو دہشتگرد جن کو علاق کیا گیا ہے یہ نہ صرف سیکیورٹی فورسز کے خلاف کاروائیوں میں ملوث تھے بلکہ اس علاقے کے اندر جو عام شہری ہیں بے گناہ شہری ہیں وہ بھی ان کی کاروائیوں کا نشانہ بنتے تھے جس میں زیادہ تر بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ جیسے واقعات ہیں کیونکہ یہ بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ جیسے واقعات سے ہی اپنا جو ایک مالی وسائل ہیں وہ پروائیڈ ہوتے ہیں ایسے دہشتگردوں کو اس وقت اگر ہم تازت ترین صورتحال کی بات کریں اپ ڈیٹ کی بات کریں تو اس علاقے کے اندر ایک سینٹائیزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر دہشتگرد کے اندر بچے کچھ دہشتگرد ان کے ساتھی تہولت کار موجود ہیں تو ان کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جا سکے اور اس کے ساتھی آئیت پیاد کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے دہشتگردی کی جو لانت ہے اس کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پورا عظم ہے اور ایسی جو کاروائیاں ہیں وہ مستقبل میں بھی جاری رہے گی سلمان آمان بہت شکریہ اس بارے میں آپ سے مزید ڈیٹیلز بھی جانتے رہیں گے